اے اللہ کی ولی ایسے ولی پرندے باتیں کریں ایسے ولی بڑے بڑے اولیاء آ کر کے ملاقات کریں آپ کی محفل میں اولیاء اللہ آتے تھے لیکن قدرت کی شان قدرت کی شان آپ کی جو بیوی تھی خود کی اہلیہ اس کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نت بدسلوکی کرتی تھی وہ اور بدسلوکی زیادتی تک پہنچ گئی تھی لیکن آپ خاموش رہتے تھے ایک دن اتنی زیادتی کی ان کی اہلیہ آنے تو کسی مرید نے دوسرے مرید سے پوچھا کہ یہ بیوی آپ کی اتنی زیادتی کرتی آپ کے ساتھ آپ چپ کیوں رہتے ہیں طلاق کیوں نہیں دے دیتے تو دوسرے مرید نے اپنے انداز سے کہا کہ حضرت اس لیے اس کی بدسلوکی پہ صبر کرتے ہیں کہ اس کا مہر سات سو دینار ہے یعنی سات سو سونے کے سکھیں تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ شاید حضرت کے پاس سات سو سونے کے سکھیں نہ ہو اس لیے اس کو طلاق نہیں دے پا رہے کیونکہ طلاق دیں گے تو حق کے مہر دینا پڑے گا حق مہر دینا پڑے گا اگر طلاق دیں گے تو حانکہ وہ جو مرید ہے جس نے بدسلوکی دیکھی تھی وہ رات میں سیدی احمد کبیر کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا اس نے اور رات کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور جس رات جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اس صبح کو دیکھا کہ بیوی بدسلوکی کر رہی ہے پھر جس رات جنت میں ٹیلتی وے دیکھا پھر صبح بیوی بدسلوکی کر رہی ہے وہ پریشان ہوا اتنے بڑے بزرگ میں انہیں جنت میں دیکھتا ہوں بیوی بدسلوکی کرتی چپ رہتے ہیں دوسرے مرید سے پوچھا مرید نے اپنے انداز سے بات کر دی کہ شاید اس لیے طلاق نہیں دیتے کہ سات سو دینار نہیں ہوں گے سونے کے سکھے نہیں ہوں گے تو جو دوسرا مرید تھا اس نے کہا یہ انتظام میں کرتا ہوں مرید تو مرید تھا سات سو سونے کے سکھے اس نے لیا حضرت کے بعد حضرت یہ ہے بیٹے یہ کیا ہے اس نے کہا حضرت یہ سات سو سونے کے سکھے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کی بیوی کا مہر سات سو سونے کے سکھے ہیں دینار ہیں تو چونکہ وہ آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی اور بدسلوکی کرتی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ اس کو اس لیے طلاق نہیں دے پارے مجبوری کی وجہ سے کہ آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہے اب پیسوں کا انتظام ہو گیا اب آپ اس کو طلاق دے کے چھٹا کر دو اس کی بدسلوکی بہت ہم سے برداشت نہیں ہوتی آپ نے مسکرہ کے فرمایا بیٹا اگر میں اس کی بدسلوکی پہ صبر نہیں کروں گا تو تو روزانہ رات میں مجھے جنت میں ٹہلتے ہوئے کیسے دیکھیں یہ جو مرتبے ملتے ہیں وہ یوں ہی تھوڑی ملتے ہیں اور آپ نے اس کو طلاق نہیں دیا یہ تھے حضرت سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ علیہ وسلم